بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کافی سارے سوالوں کے جواب سیلیبس کے مطالق دیں گے انسپیکٹر ایف آئی اے اسسٹنٹ ڈریکٹر اے ایس ایف اور انسپیکٹر اے ایس ایف کے سیلیبس کے بارے میں کافی سارے کوششن آ رہے تھے اور سپیشلی ان سٹوڈنٹس کی طرف سے جو ہمارے کورس میں شامل ہو چکے ہیں جو ہماری ویب سائٹ کے طرح کورس کر رہے ہیں ان کے سوال اور میں نے جیسے ان سے پرامیس کیا تھا کہ میں ایک دو دن میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کر دوں گا سیلیبس کے بھی بتا دوں گا اور پریپیریشن کا بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کون کون سے کنٹینٹس کو تیار کرنا ہے تو آج کا سارا کا سارا ٹیٹوریل سیلیبس کے مطالق اور اس میں ڈیفرنس کا مطالق ہے کہ کس پوسٹ میں کیا چیز شامل ہے اور کون سی چیز شامل نہیں ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں انسپیکٹر اے ایس ایف کے سیلیبس کی تو انسپیکٹر اے ایس ایف کا جو سیلیبس ہے وہ انگلیش پورشن میں آپ کا وکیبلری ہوگا جو نارملی سیونٹین گریڈ کی پوسٹ کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسپیکٹر اے ایس ایف میں وکیبلری کا حصہ شامل ہے اس دفعہ اس کے علاوہ گرامر کا جو یوج درج ہے وہ پارٹ شامل ہے اور سنٹینس کی سٹرکچرنگ یہ انگلیش کے تین پارٹ ہوں گے جو ٹونٹی مارکس کا حصہ ہے اس کے بعد جو ماتھیمیٹکس کا پورشن ہے انسپیکٹر اے ایس ایف کے لیے وہ ایک پورشن الڈیبرا ہے جو کہ ہم ایک دون دنوں میں سٹارٹ کر دیں گے الڈیبرا کو ریشو ہم کر چکے ہیں تو ویب سائٹ پہ جو کنٹینٹس ہیں ہم نے اس طریقے سے ڈیزائن کی ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے تیاری کریں تو آپ کے جو جنرل پیٹرن پہ کوسچن آتے ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں جو ایمپورٹن ٹاپکس ہیں ہاں ایف پی ایس سی کو ہی آپ صرف اگر کنسنٹریٹ کریں تو آپ کا جو ٹاپک ہے لیٹس پوز آپ صرف ورس انسپیکٹر اے ایس ایف کی تیاری کرنا چاہے ہیں تو آپ الڈیبرا ریشوز پرسنٹیج اور اریتمیٹک مینز یہ ہمارے دو مین ٹاپکس جو رہتے ہیں الڈیبرا اور اریتمیٹک مین ان کو ہم شروع کر دیں گے تو آپ ان کو پھر ٹارگٹ کریں باقی جتنے ایج کے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ٹرین کے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی ہم جنرل ٹاپک ہوتے ہیں جو کسی بھی ایگزائم میں ریپیٹ ہو رہتے ہیں وہ ہم نے سارے کورٹ کی ہیں کہ آپ ایک دفعہ کورس لیں تو آپ کی تھارولی ون ٹو آل تیاری ہو ہم نے اس کو کیا لیکن آپ کا چونکہ ایفٹی ایسی نے اس دفعہ ٹارگٹ کر دیا ہے کہ یہ یہ ٹاپک شامل ہوں گے تو آپ انہی ٹاپک کو تیار کریں تو آپ کے لیے زیادہ ایفیکٹیو رہ گا یعنی کہ الڈیبرا ریشو پرسنٹیج اور اریتمیٹک مین اریتمیٹک مین میں آپ الڈیبرا کی بات کریں تو الڈیبرا تو ٹھیک تھا کافی سارا ہے لیکن ہم بیسک کنسپٹ کی بات کریں بیسک جو چیزیں شامل ہوں گی یا جو بیسک جو چیزیں آپ کو کلیر ہونے چاہیے وہ ہم کور کریں گے لینٹھی کوئیسن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایم سی کیوز پیٹرن پر پیپر ہوتا ہے تو اتنا لینٹھی کوئیسن نہیں آتے تو ہم کوشش کریں گے کنسپٹ آپ کے بیلڈوں اور جو ایم سی کیوز پیٹرن پر کوئیسن آ سکتے ہیں ان کو آپ ایزلی سالف کر سکیں اور یہ بھی ایریاں ہمارا انقریب کور ہو جائے گا اور یہ بیسکلی سٹیٹسٹکس کا حصہ ہے ارثمیٹک مین والا اچھا وہ کے بعد کرنٹ افیر کی بات کی جائے تو دو سالوں میں پچھلے جتنے بھی ایمائٹس ہوئے ہیں ان کو ہم نے کور کرنا ہے تو آپ دے ٹو دے جتنے آپ کرنٹ ہو رہے ہیں ان سے زیادہ لینک ہوتا ہے تو لیکن پچھلی جو بھی ہسٹری ہوئی ہے جو کوئی ایمائٹس ہوئے ہیں مین ان کو بھی آپ نے ٹارکٹ رکھنا ہے لیکن جو اس دو تین مینوں کے درمیان میں ایشیوز آئے ہوتے ہیں یا ایمائٹس ہوئے ہوتے ہیں انہی کو زیادہ کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان افیر اور اسلامی سٹیڈی کی بات کی جائے تو بیسک لیول آف نالیجز میں ٹیسٹ کیا جائے گا اور انسپیکٹر اے ایس ایف میں بیسک نالیج آف اے ایس ایف ایک نائنٹین سیمیٹی فائب یہ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے اور یہ بھی ہم نے کور کرنا ہے اس سے جتنے بھی ہم سیکیوز وغیرہ ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ اونلی ویب سائٹ کے تھوہ ایکسیس کر پائیں گے اچھا اس کے بعد اسیسٹنٹ ڈیریکٹر اے ایس ایف کا وہی سیلے بس شامل ہے جو ہم نے پیچھے کور کیا سوائے اے ایس ایف ایکٹ اس میں شامل نہیں ہوگا اور اس کی جگہ سکیورٹی میرز ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر کے حصہ اس میں ایڈیشنل شامل ہوگا تو اس طریقے سے انسپیکٹر اے ایس ایف اور اسیسٹنٹ ڈیریکٹر اے ایس ایف کے جو سیلے بس ہے اس میں آپ کو کوئی کوئی کوئیسن نہیں ہونا چاہیے کلیریفکیشن ہو جانی چاہیے اس کے بعد آتا ہے انسپیکٹر ایف آئی اے کا سیلے بس تو وہ سارے کا سارا میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں وکیبلری نہیں ہے گرائمر یو دے جائے سنٹینس سٹکچر ہے اس کے علاوہ میتھمیٹکس کا اگر پورشن کی بات کی جائے تو الجبرا ہے ریشو ہے پرسنٹیج ہے اریتمیٹک میں جائے وہ ہی ہے جو انسپیکٹر اے ایس ایف کے لیے شامل ہے اس کے علاوہ کرنٹ افیر کے ہم بات کریں تو اس میں ڈیویلمنٹ ایٹ نیشنل اینٹرنیشنل لیول ٹوئیئر کی جو بات ہے وہی بات ہے اور پاکستان اور کرنٹ افیر ایک ہی بات ہے بیسک لیول آف یہ جو ہے لیول نالج جو ہے یہ اسلامیسٹڈی اور پاکستان افیر کا ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اس میں ایڈیشنل چیز ہے وہ ہے ایویلمنٹ ایٹرنیشنل چیز ہے تو وہ بھی ہمارا کافی سارے اس پہ ہم نے سلیبس کور کر چکے ہیں فارٹی پلاس اس کے لیکچرز ہیں تو آپ اس طرح سے ایویلمنٹ ایویلمنٹ ایف آئی اے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں ایڈیشنل چیز ایوری ڈی سائنس آ جائے گی تو اس طرح سے آپ کی یہ کلائریفکیشن ہو جانے چاہیے اور اگر آپ ہمارا کوئی بھی کورس آن لائن تیاری کرنا چاہتے ہیں تھارولی کنسپچول تیاری کرنا چاہتے ہیں ایم سی کلوز بیس پہ پر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائن کر سکتے ہیں میمبرشپ لے سکتے ہیں اور اڈریس اس کا ہے www.howardacademy.com اور آپ ورس ایپ بھی کر سکتے ہیں سیل پہ کال بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے وہ آپ مجھے ورس ایپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ہے 0333 5706 مجھے اجازت دیجئے اور دعوم اجازت رکھیں اللہ حافظ